کانگریس کے کالا دیوس پر کانگریسوں کی جبان فسل گئی ایسے میں کہیں کمالنات مرداباد کی نعرے لگے تو کہیں کانگریس نیتا نے کمالنات کو برخاص کرنے کی بات کہہ دی سنگ رولی میں بھی کانگریس کارکرتاؤں نے کالا دن منایا بیڑن میں کانگریس کارکرتاؤں نے شیوراسترکار کا ویروت کرتے ہوئے کمالنات مرداباد کا نعرہ لگایا ساتھ ہی کانگریس کے شہر جلا دیکشی ارون سنگ چندیل کی جبان فسل گئی اور انہوں نے کانگریس کارکرتاؤں کو سمبودش کرتے ہوئے اپنے بھاشن میں کہا کہ کمالنات کو برخاص کر دینا چاہیے ہم لوگ نوانگر کانگریس کاریالے سے سات کلومیٹر پیدل چل کے سیوراج کی جو جن بیروتھی سرکار ہے جو بھستاچار میں لپت ہے کانگریس کارکرتاؤں کی ہتیائیں کرا رہی ہے مہیلاؤں کے ساتھ اتیا چار ہو رہے ہیں لوٹ بلاتکار عام بات ہو چکی ہے اس سرکار میں ایوہ سڑکوں پہ بھٹک رہے ہیں انہیں روزگار نہیں مل رہا ہے ماننی کمالنات جی نے اس وقت ستر پرسنٹ ایوہوں کو اسثانی روزگار دینے کے لیے بات کہی تھی اس کا پالن نہیں کیا جا رہا ہے ان سب کے بیروض میں ہم لوگ کمالنات سرکار کو برخاص کرنے کے لیے راج پال مہودے کو گیاپن دے کر کلیکٹر مہودے کے مادیم سے دینا چاہ رہے دیئے ہیں اور دے کر یہ مانگ کرتے ہیں کہ ایسی جن بیروضی سرکار کو تتکال راج پال مہودے یا مراشت پتی جی برخاص کریں اس کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کے سنگھ رولی کے ادھیکش بیرین گوئر نے کہا کہ کانگریس کے ارون سنگھ چند دل دورا ہمیشہ بھارتی جنتہ پارٹی کے حد کے لیے کارے کیا جاتا ہے ان کے کارکرم میں کملنات مرداباد کے نارے لگائے گئے ایوہم کملنات کو برخاص کرنے کی بات کہی گئی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ابجم کر وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا ایلکٹرانک چینل کے مادیم سے یہ بات سنی اور دیکھی بھارتی جنتہ پارٹی کے یہ سسوی مکہ منتری جن کا کارکر سو دن کا پون ہوا اس دیوست کو کانگریس پارٹی نے کالا دیوست کے روپ میں منہ کر کے راجیپال کے نام پر ہماری سرکار کا جس کو بیروت پردرشن کرنا تھا یہاں کے کانگریس پارٹی سہر کے سنگھ رولی کے جلدیچ عربین سنگھ چندیل جی نے کہا کہ کملنات سرکار کو برخاص کرنے کی مانگ کرتا ہوں کانگریس پارٹی کے کارکرتا ہوں کے دورہ کملنات مرداباد کے بھی نارے لگائے گئے یا کہانے میں کوئی اتی سیوکتی نہیں جو بات دل میں رہتی ہے وہ جوان سے نکلی ہے کل ایسا ہی دیکھنے کو ملا یا بھی بتانے کیا ہو سکتا نہیں کہ عربین سنگھ چندیل جی ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگتند کے ہتھیاروں کو نارہ لگاتے ہوئے اور انٹریو میں میری جبان فسل گئی اور شیوراچ کی جگہ کملنات جی کا نام آ گیا حالانکہ اگر پورا انٹریو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا دیکھئے کل جو جنتہ کے دوارہ چونی ہوئی کانگریس کی سرکار جس کے ماننی مکہ منتری سری کملنات جی تھے سو دن پہلے بھارتی جنتہ پارٹی نے خرید فروخت کر ویدھائکوں کو اور جنتہ کے منڈیٹ کو اسیوکار کرتے ہوئے لوگتند کی جو ہتیا کی تھی اور جو سرکار گرائی تھی اس کے ایوز میں ہم لوگ کل سو دن پورا ہوا تھا کالا دیوز کے روپ میں ہم اپنے کانگریس کاریلے نوانے گھر سے سات کلومیٹر پیدل چرکر جائے جائے کملنات کے نارے لگاتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگتندر کے ہتیاروں جیسے ناروں کو لگاتے ہوئے ہم لوگ کلیپٹیٹ پہنچے تھے گیاپن دیئے تھے اس وقت انٹرویو میں کہیں کوئی جوان میری فیسلی اور سیوراج کے جگہ کملنات جی کا نام آ گیا اور پورے انٹرویو کو آپ دیکھیں گے تو اس میں کئی بار پھر ریپیٹ ہوا ہے سیوراج کا نام چونکہ سرکار کانگریس کی تو ہے نہیں سرکار بھاجپا کی ہے سیوراج اس کے مکمندری ہیں تو وہ ہماری مانوی بھول مانی مانوی بھول کے بیئے سے ایسا ہوا مدہ یہ نہیں ہے میں پترکار سانتھیوں سے یہ امروض کرتا ہوں کہ سنگھ راولی کے ہیتھ کے لیے واسطوں میں جو آپ نے کہا کہ بیرند گویل جی نے اس بات کو اٹھایا ہے بیرند گویل جی کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں اے دی ان کے پاس نہ ہو تو میرے پاس رکھی ہے میں کلپ ان کے راشتری ادھیاک سری امیشتہ جی کرناٹک چناؤ کے سمیں انہوں نے کہا تھا کہ ایک ریٹائرڈ جج نے کہا ہے کہ دیش میں سب سے بھرشت منتری یدورپا ہے اور یدورپا کی سرکار ہے کیا وہ کانگریس کا کام کر رہے تھے جیسا بیرند گویل جی کہہ رہے ہیں سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے اوٹ میتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی 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 موسیقی